دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو میکسول کے طوفانی ورلے باجی کے بدولت آسٹیلیا انت میں تیسرا ٹی 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 میٹ جیت گیا یہ ایک حقیقت ہے لیکن اصلی سچائی تو یہ ہے کہ ٹیم انڈیا یا یوں کہیں اشان کشن نے خود اپنے پیروں پر کھلاڑی مار لی جہاں دھونی بننے کے چکر میں انہوں نے اپنی ٹیم کو ہی ہار کے موں میں دھکے لیا تو آخر کیوں بھارت کی ہار کے سب سے بڑے ویلین بنے اشان کشن ایسا کیا کر دیا بیچ میدان میں اشان کشن نے سب سے آسٹیلیا کو اس مقابلہ مجید دلوا کر اور اشان کشن کی سب سے بڑی چوک کا پورا ویڈیو تم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کون تھا بھارت کی ہار کا سب سے بڑا دوستو دو شونے سے سیریز میں آگے چل رہی ٹیم انڈیا کو گوہ ہارٹیک میدان پر چار سو چالیس وولڈ کا جھٹکہ لگا ویشو چیمپئن اور آسٹیلیا نے اپنی اصلی رنگ دکھاتے ہوئے کہیں کا نہیں چھوڑا اور آسانی جیت یا آسٹیلیا کو اتنی آسانی سے کہیں نہیں ملنے والی ہے انتالیس اوبرت تک بھارت ہی مقابلہ چیمپئن تھا اور ہو بھی کیوں نہ پھر تراز گائیکوار نے اس مقابلے میں تائی مچائی تھی سنتاون گین پر تیرے چوکو اور سات خوفنات چھکو سے انہوں نے اپنی ایک سو تیس رنگوں کی بہومولے پاری کو ستجایا اور ٹیمینڈیا کو دو سو بھائی سرنگوں تو پہنچا دی اتنے بڑے لکش کا پیچھا کرنا آسٹیلیا کے بس کے بعد کہاں تھی ان کا پورا بلے باجی کرم پتوں کی طرح بکھر گئے لیکن ایک اکیرہ کھلاری میں ایک سوال ہی پوری دنیا پر بھاری پڑ گیا اور اندر تک لڑتے رہے اور مقابلے کو پوری طریقے سے آسٹیلیا کے پکش میں کر دیا حالانکہ آسٹیلیا کو آخری دو اوبروں میں تیرہالیس رنگوں کی ضرورت تھی اور آخر دنیا میں کون سی ٹیم ہے جو اتنے بڑے لکش کو حاصل کر سکتے لیکن اس وقت تو نیسوے اور میکچہ پٹیل کی جم کر دھولائی کرتے ہوئے میکسوے اور بیتھوڑ نے کروال بے آلیس رن بٹوڑے تو آخری اوبروں 21 رن جوڑ کر انہوں نے اپنی ٹیم کو جیت کی داستان لگ دی اور ان کا ساتھ دیا حمایہ سے ہی دیش کے کھلاری ایشان کشن نے نرسل کہہ بال ایشان کشن نے اپنی ٹیم کو یہ مقابلہ ہروایا ہے وہاں بھی اپنی ایک گلتی اور اوبر کانفیڈنس کے چلتے جو پورے ہندوستان کو بہت بھارا پاڑی ہے ان کی وجہ سے بھارت تب کبھی بھی آسٹریلیا کو کلین سوپ نہیں کر پائے گا اور انہوں نے اپنے ساتھی کھلاریوں کو محنت پر پانی پھرتے ہوئے کروڑے ہندوستانوں کے مممیندوں پر بھی پر چکنا چور کر دیا ہے آپ کو بتا دیں مقابلہ رومانچک ہو چکا تھا آخری دو ور میں آسٹریلیا کو جیت کیلئے 43 رنچ آئی تھی اور وکٹ کے اپیل کی انہوں نے کی بھی لیکن ایسا کر کر انہوں نے اپنے پیرو پر کلاری ماری کیونکہ اسے بار بار ریوی ہم دیکھنے کے بات ہے ایمپائر نے کہا اشان کشان نے گین کو وکٹ کے آگے کرک کیا اور نیوموکو لنگن کی عزل سے کیا اب تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں بس پھر کیا تھا یہ وال تو نو بال ہو گئی ورنہ کیول بلے باج نوٹ آؤٹ ہوئی بلکہ آسٹریلیا کو بھی پری ہٹ مل گئے اور ویڈ نے فری ہٹ پر شککہ مار دیا اس کے بعد سوریہ اور ہجاروں فرنس کا گستہ دیکھنے لائک تھا وہیں شان کشان نے دہ ادھر مجھ چھپاتے ہوئے دیکھ رہتے کہ آخر ہو بھی کیوں نہ ان کی وجہ سے انہاں کیول یہ نارمل گین وائٹ بال ہوئی بلکہ اسے نو بال بھی قرار دیا گیا ایمپائر نے بین فٹ آب دہ ڈاوڈ بلے بات کے پاس جانے دیا اور ویڈ نے اسے ملنے موقع پر شککہ مار کر پورے میچ کو مومنٹم بھی پلٹ کر دیا یعنی کہ ایک گین پر ہی آسٹریلیا کو پورے آرٹ رنج ملے یا دی سوچئے وہ ایک گین کیول ایک وائٹ بال کے سماتھ ہو جاتی تو آسٹریلیا پر دباہ بہتا دیکھ ہوتا ہے یہاں تک کہ رنوم بہت بڑا انتر آ جاتا اور ٹیم انڈیا آسانی سے جیت جاتی لیکن اوور کانفرنس کے چلتے ہی کسٹر نے جو چلا کے دکھائی ہوئے پورے دیس پر بھاری پڑی ان کی وجہ سے اب ہر طرف کیول اداسی چھائی ہوئی ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا رگتا ہے سہار کا اصل گناہگار کون ہے سوریا پرسید کشنا، اشان کشن یا پھر کوئی اور کیا ہے ٹیم انڈیا آسٹریلیا کو یہ ٹی ٹونٹی سیریز آرانیم کامیاب ہوگی اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں رسی شانہ خبرکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار